استثناء اکیسمہ باب اگر اس ملک میں جسے خداون تیرا خدا تجھ کو قبضہ کرنے کو دیتا ہے، اسی مقتول کی لاش میدان میں پڑی ہوئی ملے اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا قاتل کون ہے، تو تیرے بزرگ اور کاضی نکل کر اس مقتول کے گردہ گرد کے شہروں کے فاصلہ کو نہ پیں اور جو شہر اس مقتول کے سب سے نزدیک ہو، اس شہر کے بزرگ ایک بچیا لیں جس سے کبھی کوئی کام نہ لیا گیا ہو اور نہ وہ جوے میں جوتی گئی ہو اور اس شہر کے بزرگ اس بچیا کو بہتے پانی کی وادی میں جس میں نہ حل چلا ہو اور نہ اس میں کچھ بویا گیا ہو لے جائیں اور وہاں اس وادی میں اس بچیا کی گردن توڑ دیں تب بنی لاوی جو کہن ہیں نزدیک آئیں کیونکہ خداون تیرے خدا نے ان کو چن لیا ہے کہ خداون کی خدمت کریں اور اس کے نام سے برکت دیا کریں اور انہی کے کہنے کے مطابق ہر جھگڑے اور مار پیٹ کے مقدمہ کا فیصلہ ہوا کرے پھر اس شہر کے سب بزرگ جو اس مقتول کے سب سے نزدیک رہنے والے ہوں اس بچیا کے اوپر جس کی گردن اس وادی میں توڑی گئی اپنے اپنے ہاتھ دھویں اور یوں کہیں کہ ہمارے ہاتھ سے یہ خون نہیں ہوا اور نہ یہ ہماری آنکھوں کا دیکھا ہوا ہے تو اے خداوند اپنی قوم اسرائیل کو جسے تُو نے چھڑایا ہے مواف کر اور بے گناہ کے خون کو اپنی قوم اسرائیل کے ذمہ نہ لگا تب وہ خون ان کو مواف کر دیا جائے گا یوں تُو اس کام کو کر کے جو خداوند کے نزدیک درست ہے بے گناہ کے خون کی جواب دہی کو اپنے اوپر سے دور و دفع کرنا جب تُو اپنے دشمنوں سے جنگ کرنے کو نکلے اور خداوند تیرا خدا ان کو تیرے ہاتھ میں کر دے اور تُو ان کو اسیر کر لے اور ان اسیروں میں سے کسی خوبصورت عورت کو دیکھ کر تُو اس پر فریفتہ ہو جائے اور اس کو بیا لینا چاہے تو تُو اسے اپنے گھر لے آنا اور وہ اپنا سار منڑوائے اور اپنے ناخن ترشوائے اور اپنی اسیری کا لباس اتار کر تیرے گھر میں رہے اور ایک مہینہ تک اپنے ماں باپ کے لیے ماتم کرے اس کے بعد تُو اس کے پاس جا کر اس کا شوہر ہونا اور وہ تیری بیوی بنے اور اگر وہ تُجھ کو نہ بھائے تو جہاں وہ چاہے اس کو جانے دینا لیکن روپے کی خاطر اس کو ہرگز نہ بیچنا اور اس سے لونڈی کا سا سلوک نہ کرنا اس لیے کہ تُو نے اس کی حرمت لے لی ہے اگر کسی مرد کی دو بیویاں ہوں اور ایک محبوبہ اور دوسری غیر محبوبہ ہو اور محبوبہ اور غیر محبوبہ دونوں سے لڑکے ہوں اور پہلوٹھا بیٹا غیر محبوبہ سے ہو تو جب وہ اپنے بیٹوں کو اپنے مال کا وارث کرے تو وہ محبوبہ کے بیٹے کو غیر محبوبہ کے بیٹے پر جو فل حقیقت پہلوٹھا ہے فوقیت دے کر پہلوٹھا نہ ٹھہرائے بلکہ وہ غیر محبوبہ کے بیٹے کو اپنے سب مال کا دونہ حصہ دے کر اسے پہلوٹھا مانیں کیونکہ وہ اس کی قوت کی ابتداء ہے اور پہلوٹھے کا حق اسی کا ہے اگر کسی آدمی کا زدی اور گردن کش بیٹا ہو جو اپنے باپ یا ماں کی بات نہ مانتا ہو اور ان کے تنبیہ کرنے پر بھی ان کی نہ سنتا ہو تو اس کے ماں باپ اسے پکڑ کر اور نکال کر اس شہر کے بزرگوں کے پاس اس جگہ کے پھاٹک پر لے جائیں اور وہ اس کے شہر کے بزرگوں سے عرض کریں کہ یہ ہمارا بیٹا زدی اور گردن کش ہے یہ ہماری بات نہیں مانتا اور اڑاؤ اور شرابی ہے تب اس کے شہر کے سب لوگ اسے سنگسار کریں کہ وہ مر جائے یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دور کرنا تب سب اسرائیلی سن کر در جائیں گے اور اگر کسی نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو جس سے اس کا قتل واجب ہو اور تو اسے مار کر درخت سے ٹانگ دے تو اس کی لاش رات بھر درخت پر لٹکی نہ رہے بلکہ تو اسی دن اسے دفن کر دینا کیونکہ جسے فانسی ملتی ہے وہ خدا کی طرف سے ملاؤن ہے تا نہ ہو کہ تُو اس ملک کو ناپاک کر دے جسے خداون تیرا خدا تجھ کو میراس کے طور پر دیتا ہے